اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی تین والا ہے تو پیارے بچو ہم 10 تین وانس میں نمبر 40 to 49 آج کریں گے ہم نے پچھلے ویڈیو میں 30 to 39 نمبر کیے تھے تو 39 ہم نے سیکھا تھا کہ 3 تین پلس 9 ہوتے ہیں 39 تین دہائیاں ہوتی ہیں اور جب اس میں 9 وانس کرتے ہیں تو 39 بن جاتے ہیں 39 میں ایک اور ایڈ کریں تو یہ 4 دہائیاں بن جائیں گی اور 40 بن جائے گا یعنی 39 میں آپ ایک اور جمع کریں وانس تو یہ 40 ہو جائے گا تو 40 is equal to 4 tens 40 is equal to 4 tens اور 0 ones یعنی 4 جو ہیں یا تو یہ 40 ones ہیں یا پھر یہ 40 units ہیں یا 4 tens اور 0 ones ہیں تو 40 کو اردو میں 40 کہتے ہیں 40 is equal to 40 plus 0 اور اگر ہم 4 tens میں 1 جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے 4 plus 1 is 41 41 کو اردو میں 41 کہتے ہیں اور پھر اگر آپ 4 tens میں 2 ones جمع کریں تو یہ بن جائے گا 42 اور 42 کو اردو میں 42 کہتے ہیں 42 یا 42 اور 4 tens میں 3 جمع کریں تو یہ 43 ہو جاتا ہے 43 کو 43 کہتے ہیں اردو میں پھر اس کے بعد 4 tens میں اگر آپ 4 جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے 44 44 کو اردو میں 44 کہتے ہیں 44 is equal to 40 plus 4 پھر یہ ہے 4 tens اور 5 ones تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 45 45 is equal to 40 plus 5 اور اس کو اردو میں 45 کہتے ہیں 4 tens میں 6 ones جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے 46 46 کو اردو میں 46 کہتے ہیں یہ اس کے نیچے ہجے بھی دیو ہوئے ہیں اور 4 tens میں 7 ones add کریں تو یہ بن جاتا ہے 47 47 کو اردو میں 47 کہتے ہیں 47 is equal to 40 plus 7 اگر 4 tens میں آپ 8 ones جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے 48 48 کو اردو میں 48 کہتے ہیں اور اگر آپ 4 tens میں 9 ones جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے 49 اور 49 کو اردو میں 49 کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ انگلیش کی سپیلنگ یاد بہت کرنا آسان ہے آپ نے 40 دکھے یاد کیے پھر اس کے بعد 1,2,3,4,5,6,7,8,9 جو آپ نے 1,2,9 کاؤنٹنگ کی تھی 40 کے آگے وہ لگا دیں تو یہ ہمارے سپیلنگ جو ہیں اگر ہم 1,2,9 پکے یاد کر لیں تو 100 تک انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو آپ کو نیمتیں دی ہیں اللہ کی راہ میں خرش کریں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرش کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اس میں سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 261 ہے تو اگر ہم اللہ کی راہ میں جتنا خرچیں گے اللہ تعالیٰ ایک اچھائی کا بدلہ ایک سے سات سو گنات تک دے سکتا ہے اور ہر اچھا عمل صدقہ ہے حتیٰ کہ اپنے والدین کو پیار بھری نظر سے دیکھنا جو ہے وہ بھی صدقے میں شامل ہوتا ہے تو کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی پانی بلانا بھی صدقہ ہے رستے سے کوئی پتھر ہٹانا کچھرہ دست مند میں اٹھا کے ڈالنا بھی نیکی ہے کیونکہ صفائی نس ایمان ہے اپنے بھائی کو مسکرا کے سلام کرنا بھی نیکی ہے اور سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور کسی بزرگ کے لئے دروازہ کھولنا کسی کا بوجھ اٹھا دینا یہ ساری نیکی کے کام ہیں اور تین نیکیاں ایسی ہیں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دلنا چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا کسی کی برائی دیکھ کے اس سے آگے نہیں بیان کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت پر پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں